تم یہ کرتے تو صحیح خدا کی قسم تو کیا ہوتا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار 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 اندر قطار اب بھی اگر تو بدر والی فضائے پیدا کر لیتے ہیں شیعانِ علی تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آج بھی آسمان کے فرشتے کربلا کے محنان میں اتار کی دکھاتے ہیں اللہ اب آجیز نہیں ہو گیا تھا کہ بدر کے میدان میں تو اتار دیئے اور اب کربلا کے میدان میں فرشتے نہیں پھیج سکتا اللہ آجیز ہو گیا فرشتے فرشتے اس کے ناقص اور بزدل ہو گئے نہیں آج بھی اترتا لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ دیکھتا کہ انسانوں میں کتنی تاب ہے اگر ان میں تاب ہے تو اب میں بھیجوں گا اگر ان میں تاب نہیں یہ اتنے بزدل ہیں یہ اپنی حیات کو حیات سمجھتے ہیں اپنی زندگی کی کوئی زندگی سمجھتے ہیں اس لئے گھروں میں جا کے چھپ گئے مسلم بین اقیل کا ساتھ چھوڑ دیا حسین کی حسین کی جو بیعت کا جو تاک پہننا تھا وہ تاک پھینکے چلے گئے تو اپنی زندگی کو زندگی سمجھتے ہو اور جو وجہ تقلی کے خانات کا نواز ہے اس کے حیات تمہاری نظر میں حیات نہیں اس کی بو بیٹیاں تمہاری نظر میں بو بیٹیاں نہیں اس کے معصوم بچے کی زندگی تمہاری نظر میں زندگی نہیں تھی تم اپنی گھروں کے اندر چھپ گئے اور چالی ہزار کا لشکر غائب ہو گیا اور تم نے سمجھا تھا گھر کی چار دیواری میں گھس جائیں گے تو آپ کسی کو پتہ نہیں چلے گا تاریخ ہمیں دیکھے گی نہیں 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 جو خدا پتھر کے اندر رزق کھانے والے کیڑے کو چھپنے نہیں دیتا اپنے پیغمبر سے کہتا ہے پتھر توڑ ٹوٹتا ہے پھر پتھر توڑ ٹوٹتا ہے پھر پتھر توڑتا ہے سات پتھروں میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے جو سبت پتہ کا ہے اللہ تو اس کیڑے کو چھپنے نہیں دیتا حابی قابیل کے قتل کو جس نے چھپنے نہ دیا کہ جہاں کوئی انسان نہیں تھا ایک وہ تھا اس کا بھائی تھا ایک قبوہ تھا جس نے قبر بنانے کا طریقہ سکھایا اس کے لئے کوئی نہیں تھا خدا نے اس قابیل کے قتل کو چھپنے نہیں دیا اے شیان علی تم نے سمجھا کہ تمہارے یہ جرم چھپ جائے گا تمہارے جرم چھپ نہیں سکتا قیامت تک نہیں چھپ سکتا اب تم ماتب کرو گے اب تم رو گے تم گڑا ہو گے کیا دنیا یہ سمجھتی ہے تمہارا رونا ہوسین کے عشق میں ہے تمہارا رونا ہوسین کی جدائی میں ہے تمہارا رونا ہوسین کی فرقت میں نہیں نہیں خدا کی قسم تمہارا رونا ندامت کا رونا ہے تمہارا رونا کوتائی کا رونا ہے جو کوتائی تم نے وہاں کر لی تم نے حسین کا سادنا دے کر اپنے آپ کو مٹا دیا ہے اب تمہیں کوئی زندہ کرنے والا کوئی نہیں یہ تمہارونا ماتم کا رونا ہے عقل و دانی اور شریعت اور فطر تو کہہ دیتی ہے ماتم کہنا حرام ماتم کہنا جائز نہیں خدا کی قسم میں ہی کہتا ہوں یہ ماتم حسین کی محبت و عشق میں نہیں ہے اس کی جدائی و فرقت میں نہیں ہے یہ اپنی کوتائی کا رونا ہے یہ قیام پہ تک اللہ ان کو اس کی جرم کی ساتھ دیتے رہیں گے اور یہ روتی رہے گے کاش اب حسین کی لئے لڑ لیتے کاش حسین کی لئے ابن زیاد کا گرمان پکڑ لیتے کاش خدا ابن حسین کو بچانے کے لئے ہم اپنی چانے قربان کر دیتے یہ کوتائی کا رونا ہے اور ابھی تو یہ رونا ہے کام ہے میں کہتا ہوں ان کو روز رونا چاہیے ہر رات رونا چاہیے ہر وقت ماتم کرنا چاہیے صرف مہرم میں نہیں ان کو سال کے بارہ مہینے رونا چاہیے اس لئے کہ تم نے جو جرم کیا تم نے جو بے وفائی کی ہے اس بے وفائی کے ساتھ اب قیامت تک تمہیں ملتی رہے گی تمہارا رونا عشق و مستی کا رونا نہیں خدا کی قسم اگر تمہارے چالیس شیان علی اپنی جان کا نظران پیش کر دیتے اور مسلم بن عقیر کو اکیلا جھوڑتے چالیہ ہزار تو دور کی بات ہے خدا کی قسم اور وہ جان دے دیتے پھر حسین پر ہاتھ ڈالا جاتا تو آج تمہارے رونا کو ہم مان لیتے عقل و دانش تصریم کر لیتی اور ہم کہتے کہ ان کا رونا عشق و مستی میں رونا ہے ان کا رونا حسین کے گوانے پر رونا ہے اس لئے کہ یہ بچارے حسین کے عاشق تھے انہوں نے خون کے نظرانے پیش کیے تھے انہوں نے اپنی جان دے دی اپنی لاشوں پہ سے گزر کے ابنے زیاد کے لشکن نے حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا انہوں نے اپنی وفائی کا قدا کر دیا تھا کوئی بات نہیں آج ان کی نصریں اگر روتی ہیں تو عشق و مستی میں روتی ہیں اور عشق و مستی پر عقل و دانش کے قید لاغنی ہوتے عشق و مستی میں شریعت کے قید لاغنی ہوتے عاشق دیوانہ وار مرفو القلم ہوتا ہے ان عاشقوں کو چھوڑ دو یہ حسین کی جدائی میں روتے ہیں اس لئے کہ حسین کے ساتھ وفا کا حق انہوں نے ادا کیا تھا لیکن یاد رکھو آج جو تم ماتم کرتے ہو یہ تمہارے ماتم کا کوئی جواز نہیں یہ ایک سال میں ایک دفعہ کا جواز نہیں تمہیں سال کے ایک ایک لہمہ رونا چاہیے اسے تم نے جو جرم کیا ہے تم نے میری حسین کو جو بھولا بھولا حسین جو تمہارے دھوکے میں آیا جو تمہارے ڈیڑھ سو خطوں کو دیکھ کر چلپڑا یہ سوچ کے چلپڑا کہ مجھے بولاتے ہیں میرے چانے والے ہیں میرے وفادار ہیں اس معصوم نے غدار کو وفادار سمجھ دیا اور تم لوگوں نے ایک ابن زیاد کی آنکھیں دیکھی ان کی تلوار دیکھی اس کی تاب نے کی تو تم گبر آگئے کیا تمہاری نظر میں حسین کی زندگی زندگی نہیں تھی کیا حسین کی آہل اولاد کی زندگی زندگی نہیں تھی تمہاری نظر میں اپنی زندگی زندگی تھی تمہاری زندگی متعفن زندگی عقل و دانی جس کو زندگی کہتی ہے لیکن میں نے بتایا کہ معرفت و صداقت اس کو موت کہتی ہے تم تو موت کے اندر بھی موت کا شکار اور یہ حیات تمہارے لئے لانتی لانت تھی یہ حیات تمہارے لیے محمود اور اچھی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے رضا فرمانی کا توقع تمہاری گردن میں پڑھ گئے آج تم جو ماتم کرتے ہو نہیں ابھی کم کرتے ہو زیادہ کرو اس لیے کہ تم لوگ نے جو جرم کیا ہے جرم کیا سزا تم ملتی نہیں اور یہ امت حسین کو نہ بچا سکی اللہ اکبر آج سیریا پر پمباری ہوتی ہے تمہیں سیریا کے معصوب خونوں پر ترس آتا ہے عراق پر پمباری ہوتی ہے عراق کے معصوب خونوں پر ترس آتا ہے آج افغانستان پر پمباری ہوتی ہے افغانستان کے معصوب خون پر تمہیں ترس آتا ہے ہندوستان کے در معصوب خون بہتے تمہیں ترس آتا ہے فلسطین کے در معصوب خون بہتے تمہیں ترس آتا ہے کیا ان کا خون حسین کے خون سے زیادہ پاکیزہ تھا کیا ان کا خون حسین کے خون سے زیادہ مقدس تھا کیا ان کا خون یہ بچوں کا خون حسین کے بچوں سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس تھا نہیں نہیں اب یہ ہوتا رہے گا اب تم انتظار کرو اب یہ ندیاں بہیں گی خون کی اب توپے چلیں گی اب بم برسیں گے سیریا کے اندر بھی خون خرابہ ہوگا فلسطین کے اندر بھی خون بہے گا افغانستان بھی خون بہے گا ہندوستان بھی بھی خون بہے گا اب یہ خون کی ندیاں جاری ہوگی اس لیے کہ تم نے کائنات کا سب سے جو مقدس خون تھا اس خون کو جب تم نے اس کی قدر نہیں کی اس ناقدری کی سزائی سمت کو اب قیامت تک ملتی رہے گی خود امام حسین نے کہا تھا اس کربلا کے سفر میں اے لوگو تم مجھے قتل کرنے آئے ہو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو یاد رکھو اس روح زمین پر اس وقت کسی نبی کا برہراز کوئی نواسہ موجود نہیں ہے سوائے میں میں تمہارے نبی کا برہراز نواسہ ہوں اس وقت کائنات میں کسی نبی کا کوئی برہراز نواسہ موجود نہیں ہے اور تم مجھے قتل کر رہے ہو خدا کی قسم اگر عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ ہوتا تو قیامت تک ہو گدے کی خدمت کرتے ہیں میں تو تمہارے نبی کا برہراز نواسہ ہوں اور تم میرے قتل کے در پہ ہو میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو اللہ اکبر اور دوسرے مقام پہ فرمایا اے لوگو آج اگر تم مجھے قتل کر دوگے تو یاد رکھو قیامت تک پھر میرے جیسا عظیم و شان کوئی اور قتل نہیں کر سکو گے کیونکہ اس وقت میری جو نصبت اور نصب ہے اس نصبت اور نصب کے سامنے اب کسی کی کوئی کم کمال نہیں ہے اب میرا نصب و نصب اس وقت کائنات میں سب سے بلند ہے مجھے اگر قتل کر دیا اب میرے بعد میری شانوالا کوئی اور قتل نہیں ہو سکے گا کیونکہ کائنات میں میری شانوالا کوئی کوئی اور کو باقی اللہ اکبر تو اس حسین کو قتل کیا اب اس امت سے اس امت سے صلاحیت اور میرٹ اٹھ گیا اب اس امت کے اندر فساد ہی فساد رہے گا اب بربریت ہی بربیت رہے گی اب ظلم ہی ظلم رہے گا جب تم عبداللہ بن سوا کے دھوکے میں آ کر تم شیان علی عبداللہ بن سوا کے دھوکے میں آ کر تم نے غیروں کی رشدوانیوں کے اندر مبتلا ہو کے تم نے حسین کو قتل ہونے پہ مجبور کر دیا تم نے وفائیں بدل لی تم نے نگاہیں بدل لی تم نے حمدردیاں بدل لی تم نے اپنی جان کو جان سمجھا اب یہ امت صدا قیامت تک کیلئے پائے گی اب ان پر ظلم و صدب ہوتا رہے گا ہاں اب تم انتظار کرو اس وقت کا جب یہی حسین اس حسین کی نسل میں سے ایک اور اسلام کا ثبوت اٹھے گا جس کو امام میدی علیہ رزوان کہتے ہیں امام میدی علیہ رزوان جب آئے گا اب تمہاری وفاداریاں وفاداریاں پنے گی اب تک اس کے آنے تک تم وفا کو جفا سمجھو گے جفا کو جفا کو وفا سمجھو گے غدار کو وفادار سمجھو گے وفادار کو غدار سمجھو گے تم شیان علی حسین کے عاشقوں کو فاسق سمجھو گے اور فاسقوں کو عاشق سمجھو گے اب یہ میرٹ ختم ہو گیا عدل و انصاف کو تم ظلم سمجھو گے ظلم کو عدل و انصاف سمجھو گے یہ ساری ہندیر کائنات میں ضرار پھیل جائے گی جب تک کہ اور یہ ظلم کی بھٹی یہ بھڑک بھی رہے گی یہاں تک کہ تمہارے تم پر اتنا ظلم پہے گا کائنات خون پہے گا فلسطین میں خون پہے گا سیریا میں خون پہے گا عراق میں خون پہے گا وغانستان میں خون پہے گا ہندوستان میں خون پہے گا کائنات کے خطے خطے میں خون پہے گا اس لئے کہ تم نے اس مقدس خون کی قدر نہیں کی اب یہ خون بھے گا بھے گا ہاں اسی مقدس خون کی نسل میں سے جب امام میدی علی رزوان آئے گا اب یہ وہ آکے وہ ہدایت کی جب روشن پھیلائے گا تو وہ وفا کو وفا کہے گا جفا کو جفا کہے گا وفادار کو وفادار کہے گا غدار کو غدار قرار دے گا وہ اب علمہ میں ہدایت اٹھائے گا اب انسانیت کے آنکھیں کھولے گی اس روشنی کے اندر اب یہ اپنی اسی منزل کو انسان پہنچے گا ورنہ اس وقت تا کوئی انتظار کرو جن غیروں کے ساتھ ملکے تمہیں حسین کا خون لیا آج وہ غیر تم پہ بمباریاں کریں گے آج وہ غیر تمہارے گلے کاٹیں گے آج وہ غیر تمہاری تقدیر کے فیصلے کریں گے آج وہ غیر تمہارے قدموں سے زمین کھینچیں گے آج وہ غیر تمہارے ملکوں کی تقدیر کی دوریں ہاتھ میں لے کے بیٹھیں گے آج لے کے بیٹھ جیسے تم اس وقت غیروں کی رشد دوانی میں آکے حسین کے ساتھ بے وفائی کر لی آج تم بھی آس انہی غیروں کی ظلم اسی طرح اب تم پرداشت کرو جب تک کہ اسی نسل میں سے آکر امام میت یا رضوان تمہارے اندر ہدایت نہیں پھیلاتا اس لئے شیعان علی آج اگر پیٹھتے ہیں یہ کم ہیں تم نے اپنی کوتائی ندامت پر تمہیں زیادہ پیٹھنا ہے ابھی زیادہ پیٹھنا ہے امیر شریعت سیعتا اللہ شاہ بخاری آج کے رضوان فرماتے ہیں اے رافزی اے رافزی تو جب پیٹھتا ہے سینہ بھی تیرہ اپنا ہے ہاتھ بھی تیرہ اپنا ہے خدا کی قسم بازہ تو تب ہے سینہ تیرہ ہو اور ہاتھ عطا اللہ کا ہو پھر پٹنے کا مزہ آئے گا اس سے میرے دوست و بذر کو عقل و دانش و شریعت و عقل تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں پیٹھنا حرام ہے لیکن خدا کی قسم یہ پیٹھنا حسین کے عشق میں نہیں آئے یہ اپنی کتائی پر ہے جو بزر اور جوبن انہوں نے دکھایا تھا اس بزر اور جوبن پر ندامت ہے اور کتائی پر پیٹھنا تو خود باب علمی و قضاء سے ثابت ہے حضر حسین حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیئے گئے حسن حسین کو حضرت علی نے ان کے دروازے پر پہردار کھڑا کیا اور دروازے پر پہردار کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے سے دشمن آ کے ان کو شہید بھی کر گیا حضرت علی آئے تو یہ دروازے پھگڑے حضرت علی تمہچے مارے حسن حسین کے موہ پہ کہ تم نے اتنی کتائی کی تمہیں خبر نہیں ہوا کہ پیچھے سے دشمن نقب لگا کے دیوار پھاند کے عثمان کو قتل کر گیا اور تم دروازے پر کھڑے ہو یہ غفرت کتائی تمہارے غفرت کتائی پہ پٹائی ہونا یہ این فطرت اور شریعت ہے تم لوگوں نے غفرت کی تھی ہے شیعان علی خاندان کی حفاظت نہیں کی اب اپنے آپ کو پیٹو قیامت تقلی پیٹو محکت اور پیٹو مہرے ایک مہرے میں نہیں سارا سال دین اور رات اپنے آپ کو پیٹو آگ کے انگاروں پہ چلو دنیا کے اندر ہی آگ کا بزہ تم چکھو اسے تم نے حسین کے خون کے ساتھ وفا کی جس حسین کو رسولہ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جنت کا پھول جس حسین کو سینے سے لگاتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کو دیکھ کے آنکھیں تھنڈی کرتے ہیں اللہ اکبر وہ حسین وہ قربلا کے در سوار بن کے جا رہا ہے لیکن دشمنوں نے عملہ کر کے ان کو اس سوار کو نیچے گرا دیا جبکہ اس سوار کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ کے پیٹ خود اس کے لئے سواری بنی آپ سواری بنے ہوئے ہیں حسن حسن اوپر ہے اور آپ ٹیل رہے ہیں ایک صحابی نے کہا واہ کیا خوب سواری ہے یعنی یہ رسول اللہ سواری ہیں اور اوپر سوار ہے فرمایا کیا خوب سواری ہے رسول اللہ کیا فرمایا کہا سوار بھی تو خوب ہے اللہ سوار بھی تو خوب ہے بے دوست حقیقت یہ ہے آج ہم اپنے نوازیوں اور نوازیوں کی محبت دلوں کو تھنڈا کر دیں لیکن رسول اللہ کو اپنے نوازوں سے کیا محبت ہوگی چادر ملے پیٹ کے پیٹ جاتے ہیں اور فرمایا فاطمہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں حضروں سیر میرے پیٹے ہیں میرے دل کا ٹکڑا ہے ایک بطمہ رو رہے ہیں رو رہی کی آوازی پہنچے اب فاطمہ تو ان کو کیوں ستاتی ہے یہ تو رو رہے ہیں کہا کہ اے میرے ابباجان ان کو کھانے کے لیے کچھ چیز ان کے پاس نہیں ہے کہا کہ ہنڈیا میں کیا ہے کہا کہ ہنڈیا میں پانی رکھ دیا ہے اس کے اندر پتھر رکھ دیا ہے بس وہ اوبل رہا ہے تسلیح دے رہیوں کہ بیٹا کھانا بن رہا ہے لیکن یہ بھوک سے رو رہے ہیں رسول اللہ نے سینے سے لگایا کہا کہ جب یہ جب روتے ہیں تو میرا دل روتا ہے میرا دل دکھتا ہے اے ظالموں جن کے رونے پہ رسول اللہ کا دل دکھتا ہو وہاں کربلا کے میدان پہ خون بے گئے اور وہ سوار مجھے سوار پر فقر کرتے ہیں وہ زمین بوس کر دیا وہ عدل و حریت کا امام زمین بوس کر دیا تہتے کر دیا گردن تن سے جدہ کر دی اور نیزوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی جسم کا کچلا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تب ہی تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ دس دن تک دس دن تک کائنات کے اندر ہندیرہ ہو گیا بیت المقدس کے ایک پتھر کے اندر تازہ تازہ خون خون ابرنے لگا دس دن تک یہ حالت نہیں اور سورج سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ دس دن تک نکلا نہیں بالکل غم زدہ افسوس زدہ نکلتا ہے آسمان سیاہ ہو گیا اور کربلا میں جب واقعہ چارش کے وقت میں واقعہ پیش آیا دس گیانہ پہ جگہا چارش کا روشن وقت اور لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا شہادت کا ہندیرہ چھا گیا دیکھنے والوں نے دیکھا اور ایسا ہندیرہ چھایا کہ آسمان کی ستارے غزرانے لگے آسمان نے غم ملایا زمین دوئی پتے گڑ گڑائے کوئی کہ پتھر پتھر کے درد خون ابلہ کتنا بڑا قتل آج ہو گیا اس امت کو خبری نہ ہوئی کہ کیا چیز گما بھی